جیسا دینش تیاغی سر نے بولا جو آندولن ہے اس سے جڑے سبی لوگوں سے ملنے کے ادیشے سے آیا تھا سی ایسی سے میرا ناتا کافی لمبا ہے سن دوہجار نو آپ میں سے بہت لوگوں کو نہیں جان کری ہوگی بہت تیاغی سر جانتے ہیں دوہجار نو سے دوہجار بارہ تک میں سی ایسی پروگرام سے جڑا ہوا تھا اور وہ سمیہ تھا جب ہم سی ایسی کو ایک سوچ بجاتے تھے ایک کونسپ بتاتے تھے اور جو انٹرپیڈرشپ کا موڈل ڈیجیٹل انکلوزن کے لیے انکلوڈ کیا گیا تھا اس کے لیے کئی منترالیوں سے کئی جگہوں پہ ہماری لڑائی ہوتی تھی ہم اس کے لیے لڑتے تھے کہ سی ایسی آج جس طور روپ میں ہے ویسا بن سکتا ہے جب سے ڈیجیٹل انڈیا یا ناشنلی گورننس پروگرام بنا تھا بھارت کا اور جب تمام ڈیجیٹل پروگرام کی سنجنگچنہ کی گئی تھی تب یہ سوچا گیا تھا کہ ڈیجیٹل انکلوزن اس کا اہم حصہ ہوگا تو چاہے جتنے بھی آن لائن پروگرام بن جائے ہیں بینکنگ پاسپورٹ اور برز سرٹیفیکیٹس ایڈسٹرکٹ جتنے مشن موڈ پراجیکٹس ایمپلیمنٹ ہو رہے تھے یا پھر انفرسٹرکچر بن رہا تھا کہ اسے وائیڈ ایڈیا نیٹورک یا ڈیٹا سینٹرز یا کلاوڈ اتنے اسٹیبلش ہو جائیں باٹ اس کے ساتھ سب سے مہتپون تھا کہ جو بھارت کے گاؤں میں صدور ساراکوں میں لوگ رہتے ہیں ان کو یہ ڈیجیٹل سوڈاؤں کو کیسے مر دیا جائے تو اس کے لیے کومن سرویس سینٹرز کی سنگچنہ کی گئی تھی کہ وہ سینٹرز ہوں جہاں لوگ آسسٹیڈ آکسس میں جا کے سرویس کو لے پائیں اسی سوچ سے شروع ہوا تھا اور یہ بھی ہوا تھا کہ ویلیج لیول آنٹریبینر ہوگا جو نیویش ہوگا وہ ویلیج گاؤں پہ جو رہنے والا ایک یوک یا یوٹی ہے وہ انویسٹ کرے گی وہ سینٹر کو چلائیں گی اور سرکار کا بس یہ کام رہے گا کہ اس سینٹر کو انیبل کر دے سرویسز دے کر کے اور اس سے جو ریونیو نکلے گا اسی سے اس کی آمدنی ہوگی اسی سے وہ سفل ہو پائے گا تو اس سمیں مجھے یاد ہے کہ کچھ ویبھاگ بھارت سرکار کے یہ چاہتے تھے کہ یہ موڈل نہیں سکسسفل ہوگا پرائیویٹ ویکتی کو سرکاری سے وہ ہم کیسے دے سکتے ہیں اور یہ ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ کیا یہ سینٹر سرکار خود بنائے خود اپنا کمپیوٹر خریدے خود لوگوں کو روجگار دے کر کے اپوائنٹ کرے بہت اس سمیں یہ تھا کہ اگر سرکاری سینٹر بنائے جاتے تو ہو سکتا ہے وہ اتنے اچھے طریقے سے نہیں چل پائے جیسے آج چل رہے ہیں کیونکہ سرکاری سینٹر پر اگر ویتر ملتا رہتا سینٹر چلے یا نہ چلے تو پھر سینٹر بند ہی رہتا پرائیا تو یہ آپ لوگوں کی شکتی کا پرتیق ہے کہ آج سینٹرز بھلی باتی چل رہے ہیں اور پچھلے پانک چھے ورشوں میں جو بڑھوتری ہوئی ہے سی ایس سی کی اور جو چار لاکھ سے زیادہ سینٹرز ہو گئے ہیں یہ ڈیجیٹل انڈیا کے سپنے کو ساکار کرنے کا سب سے اہم قدم ہے پچھلے دنوں ہم لوگوں نے ایس ہزار بل پیمنٹ سوائیں اپلپد ہیں اومنگ سرویسز کو بھی ہم نے ایک ایم ایو کر کے سی ایس سی کو اپلپد کرایا ہے کہ اومنگ پہ جتنی سیوائیں اپلپد ہیں وہ ہر کومن سرویس سینٹر پہ اپلپد ہوں گی بغیر کسی شلک کے بھارت سرکار کی طرف سے کوئی شلک اس میں نہیں لیا جائے گا جو سیوہ سی ایس سی آفر کرے گا اس کے لیے اس کے جو سرویس چارجز ہیں اس کے لیے جو پرنٹ آؤٹ لینے کے یا کسی ڈیٹا کے چارجز ہیں وہ الگ ہوگا بھارت سرکار کی طرف سے یہ سیوائیں ایس شلک سی ایس کو اپلپد کرائی گئی ہیں اسی کی طرح سے بھارت سرکار کی طرف سے میں کہہ سکتا ہوں کہ دیجٹل اڈیا کارپوریشن یا ناشنلی گورننس ڈیویجن جتنی سرویسز آفر کر رہا ہے چاہے وہ ہلتھ کے سمبند میں آئیشمان بھارت ڈیجٹل ہیلتھ مشن کی ہوں گی یا اینڈیئر جو ایڈیوکیشن کی ہوں گی یا آنے والے سمیں میں اگری کلچر کی سرویسز ہوں گی لوجسٹکس کی سرویسز ہوں گی یہ سب سی ایسیز کے بعد ہم سے آفر کی جائیں گی اور سی ایسی ہی ان سبھی یوجناؤں کو سفل بنائے گا ورنہ صرف ہارڈ ویر لگانے اور سافٹ ویر لگانے سے کوئی ڈیجٹل سرویس انیبل نہیں ہوتی ہے جب تک اس کو لاسٹ مائل کو پہ جا کر کہ کوئی گاؤں کے وقتی کو سیوہ نہ اپلند کرائے تب تک وہ سیوہ سفل نہیں ہو سکتی ہے سی ایسی ہمارے بہت